جی رکسان عبدالتر سلام علیکم اسلام جی میری اللہ کے شکر بیٹا اب تو میں بہت ہی ٹھیک ہوں جی جی سر مجھے اپنے بیٹے کے بارے میرے دو سوالیں مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں معلوم کرنا ہے میرا بیٹا جو ہے وہ ٹیم بیٹیوں پر ایک ہوا ہے لیکن وہ جو نا اتنا یعنی کہ فرما بردار نہیں ہے یعنی کہ اتنا نام 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 محمد منیب منیب الدین ٹھیک منیب الدین اور کتنی عمر ہے بیٹے کی عمر کتنی ہے ماشاءاللہ اور والد محترم کا کے نام ہے والد محترم کا کے نام ہے والد صاحب کا نام ہے موین الدین موین الدین اچھا مجھے رخصانہ یہ بتاؤ کہ موین میں کوئی شرعی برائی شرعی برائی واہ 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 چار بچوں کے بعد تمہیں وقت لگ رہا سوچنے میں کمال بات ہے کمال بات ہے اور غور کا رخصانہ خدا کا واسطہ غور کر میں امانداری سے تمہیں بات کہہ رہا ہوں میرے لئے جو بات ہے نا اس سوال ہے میں یہ اب بڑی آجزی اور عدب سے کہہ رہا ہوں صرف تمہیں سمجھانے کے لئے لوں میرے لئے ضروری نہیں ہے کہ میں اس بات کا تجزیہ تمہارے دیئے ہوئے ڈیٹے پہ کروں لیکن میں یہ ڈیٹا صرف آپ سے اس لئے مانگتا ہوں کہ آپ کے پاس جو اس کی حکمت میں منطقی انجام آ رہے ہیں ان کو میں تھوڑا سا سنب کر سکوں ورنہ گفتگو تو ہو گئی اب ساری زندگی ان اختلافات میں اگر گزرے گی اور اولاد جو ہے وہ اختلافات دیکھے گی اور اختلافات دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ناشکرہ پن دیکھے گی تو وہ خود سیاست کا حصہ بنے گی ظاہر ہے اس میں بیٹی اور بیٹے کا فرق آتا ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن بیٹے کی جیسی تربیت اس نے دیکھی وہ ویسا ہی ہے اس کے اوپر کوئی گمان اور بدگمانی نہ کرنا اِنَّ لِلَّهِ اَكَرْ اُلَادْ کہیں سے بھی نافرمان ہو تو خدا کے ہاں سجدہ کر دو سجدہ کر دو اللہ سے توبہ کرو استفار پڑو استفار پڑنا عبادت ہے کہ میرے کیے ہوئے کو معاف کر آئندہ نہ کرنے کی صلاحیت دے میں نہیں کرنا چاہتی وہ پانچ سال کا بچہ میں اب کسی کا نام نہیں لیتا اب وہ بچہ جب ایک اسا پکڑ کے اپنی ماں کے پاس آکے کہتا ہے کہ آج میں بتاؤں نانا نے کیا جمعہ پڑھا آج خطبہ کیا دیا تو وہ چپ ہو گیا اور کہا کہ ماں ماں نے کہا کیوں نہیں بول رہے کہا کہ ماں مجھے لگتا ہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یہ وہ سیرت ہے اور سنت ہے جس کی بنیاد پہ ہم نکا کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ نے تربیت غور نہیں کی اور آپ کا لبو لہجہ چار سال بعد بھی اپنی طرف گامزن ہے تو میں ان تمام بیٹیوں سے کہوں گا کہ خدا کے واسطے اپنی اولاد کی تربیت کو غور سے غور سے دیکھیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحِ رَاجِعُونَ کی تسبیح پڑھو اور آیتِ کریمہ کی تسبیح پڑھو اور بس بیٹا بہت اچھا ہے ہی ویل بی اوبیڈینٹ انشاءاللہ اس کی بدتمیزی وقت کے ساتھ کام ہوگی لیکن تمہاری مداخلت اور تمہاری ریاستی سیاست کے بغیر انشاءاللہ